مرحلے میں مٹی کے بجائے تھرکی ریت کا استعمال کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے دیتے ہیں ملک رمزان کی ایئی ریپورٹ نوکوٹ مٹی مرکزی سڑک کے تیس لاکھ روپے کے منصوبے کی بھرائی اور تعمیر میں لاکھوں روپے کی خود برد کی جا رہی ہے سڑک کی بھرائی کے اتدائی مرحلے میں مٹی کے بجائے تھرکی ریت کا استعمال کیا جا رہا ہے گزشتہ سلاب سے یہ سڑک زرعاب آنے سے تباہ ہو گئی تھی جس کے پیشے نظر حکومت سندھ اور محکمہ ہائیوے میرپور خاص نے مرکزی سڑک کو ممکنہ سلاب سے بچنے اور سڑک کو اونچہ کر کے زمینی رارتہ بحال کرنے کے لیے بھورو موری سے ایوان پیٹرولیم سرویسز تک آدھا کلومیٹر کی مٹی کی بھرائی اور تعمیر کا تیس لاکھ روپے کا منصوبہ شروع کیا ہے اور پہلے مرحلے میں مٹی کی بھرائی کی جا رہی ہے مٹی کی بھرائی کے دوران محکمہ کے افسران کی مبینا ملی بھگت سے تھکے دار مٹی کے بجائے ریت کی ایک فٹ بھرائی کر کے اوپری صدا پر مٹی ڈال رہے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں سڑک کی بھرائی پانچ فٹ بتائی جا رہی ہے لیکن تھکے دار کی جانب سے سڑک کی بھرائی دو فٹ کی جا رہی ہے سڑک کی بھرائی میں تھرکی ریت کا استعمال کر کے محکمہ کے افسران اور ٹھیکے دار منصوبے کے دوران لاکھ روپے کا گھپلا کر رہے ہیں دوسری جانب میڈیا کے نمائدوں کی بھرائی کی کبریج کے بعد رات کی تاریخی میں ہنگانی گنیادوں پر ڈمپرز اور ٹریکٹروں کی ذریعے مٹی کی بھرائی کا کام تیز کر کے تھرکی ریت کو چھپایا جا رہا ہے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ سیلاب سے تھرکی ریت پانی میں بہ جائے گی اور سلک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور سلک کو بھی شدید نقصان پہنچے گا ملک رمزان میٹرو ون